اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن الدائم علی اعدائیم علی قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسیر لی امری و اہلالوقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ قدلتم نفسا فداراتم فیها واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا ضربوه ببعضها کذالک یحی اللہ الموت و یلیکم آیاته لعلكم تعقلون صدق اللہ علی اللہ علیہ وسلم خوب ہماری گفتگو قوم بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والی نعمتوں کا بیان چل رہا تھا جو آیت نمبر 47 سے شروع ہوا کہ قرآن قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر انہیں ان کے عابو اجداد کی اوپر کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا اور ان کے اس کے مقابلے میں نافرمانیوں کا ذکر کیا انہی واقعات میں تھے ایک واقعہ کہ جو گائیں کا جو مسئلہ پیش آیا تھا کہ خدا ود مطال نے کہا کہ ان اللہ یعمرکم انتا زبہو بقیرتن کہ گائیں کے زباہ کرنے کا خدا ود مطال نے حکم دیا اور پھر وہ گائیں کی صفات اور جو بھی اس کی تفصیلات تھی وہ بیان ہوئی اب آیت نمبر سیونٹی ٹو میں اس کا فلسفہ بیان آیت نمبر سیونٹی ون میں کیوں خدا ود مطال نے گائیں کے زباہ کرنے کا حکم دیا اس کو یہاں پر اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدْدَارَاتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ فَقُلْنَا ذْرِبُوْهُ اس کو ہم بیان کریں گے وَإِذْ قَتَلْتُمْ یعنی یاد کرو اس وقت جب تم لوگوں نے قَتَلْتُمْ پلورل کا سیغہ ہے کہ تم لوگوں نے قَتَلْتُمْ نَفْسًا ایک جان کو ایک شخص کو فَدْدَارَاتُمْ فَدْدَارَاتُمْ فِيهَا خب فَدْدَارَا اصل کے اس کے روٹ ورڈز ہیں وہ ہے درعہ 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 کا جو لفظی معنی ہے وہ دور کرنے کے معنوں میں ہے دفع دفع کرنا دور کرنا درعہ اس کے روٹ ورڈز ہیں یہ اصل میں تَدَارَاتُمْ ہے تَدَارَاتُمْ اب یہ کہتے ادداراتم ہو گیا خب یہ ایک عربی گرامر کے حساب سے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اصل ادداراتم تَدَارَاتُمْ تھا اس کے روٹ ورڈز ہیں درعہ درعہ کا مطلب کیا ہے درعہ کا مطلب ہے دور کر دینا دور ہو جانا جیسے حدیث میں ہے اددارو 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 الہدود دی شبہات یعنی دعوٹ کی حالت میں شرعی سزا دور ہیں دف شدہ ہیں دفعہ دفعہ کا مطلب دور ہونا یا قرآن کی آیت ہے کہ ید رو عنہ الازاب کہ عذاب ان سے دور ہے تو درعہ کا لفظی معنی کیا ہے درعہ کا لفظی معنی ہے دفعہ کرنا کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کرنا کسی چیز کو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب تم نے ایک شخص کا قتل کیا تو ادارہ تم یعنی بیسے ادارہ تم کو اگر آپ ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے تو ٹرانسلیشن میں اس کا ترجمہ ہوگا اختلاف کیا تمہوں نے جگڑا کیا ادارہ تم کا ترجمہ ہوگا جب تم لوگوں نے اختلاف کیا یعنی جب تم لوگوں نے قتل کیا ایک جان کا اور پس فا یعنی پس پس تم لوگوں نے اختلاف کیا فیہ فیہ کیا اشارہ ہا کا اشارہ کس کی طرف جائے گا اسی نفس کی بارے میں اسی قتل اختلاف کیا اختلاف کیا فیہ مونس ہے یہاں پر نفسا مقتول ہے مقتول اذ قتل تم نفسا یعنی جب تم لوگوں نے قتل کیا ایک جان کو ایک انسان کو وہ انسان جس کو قتل کیا وہ کون ہو جائے گا مقتول ہو جائے گا فدارا تم فیہ پس تم لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اب ادارا تم کا معنی ہے اختلاف دیکھیں یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کروں کہ خود عربی لغت میں بھی جو ایکچول معنی ہوتا ہے وہ کیا ہے ادارا تم کا ایکچول معنی اختلاف نہیں ہے بلکہ ادارا تم درعا اس کے روٹ ورڈ ہے اس کا ایکچول معنی ہے دول کرنا تدا یعنی تم لوگ نے ایک دوسرے کو دور کیا تو کیونکہ جب انسان ایک دوسرے کو دور کرتا ہے اب کیونکہ دور کرنا یعنی کیا مطلب یعنی جب تو تو میں میں ہوتی ہے اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا اس میں ہوتا کہ آپ اس پر اعتراض کریں وہ آپ پر اعتراض کریں تو دونوں ایک سہے نا تو لغت میں ڈکشنری میں بہت سی مرتبہ عربی ڈکشنری میں الفاظ کے مختلف معنی بیان کیے جاتے لیکن اس کا بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اصل میننگ دیکھنا ہوتا ہے یہاں پر بھی اختلاف در نفاہ کرنے کا تدافع کرنے کا ایک دوسرے سے جگڑا کرنے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو دور کرنا ایک دوسرے کو دور کرنا اس کی نتیجے میں کیا ہوگا اختلاف ایجاد ہوگا تو جو فرمائے آپ نے لہٰذا جو ہے وہ عام طور پر مفسرین اس کا جو معنی مفسرین مترجم ٹرانسلیٹر جو اس کا ترجمہ کرتے وہ جب جگڑا کیا اختلاف کیا دیکھیں ہمارے پاس جو فیلال ترجمہ ہے شاید علامہ زیشان حیدر جوادی کا ظاہراً ترجمہ ہے شاید یہ ہمارے پاس جو فیلال کھلاوا ہے وہ اس میں بھی جگڑے کا اداراتم کا لفظی معنی جگڑا نہیں ہے اداراتم کا لفظی معنی جگڑا نہیں ہے بلکہ اداراتم کا لفظی معنی ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اپنے اوپر ہونے والے اشکال اور اعتراضات کو دور کرنا جب آپ کا کسی کے جگڑا ہوتا ہے تو 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 میں میں ہوتی ہے تو یہ درقی جگڑا وہ ایک دوسرے سے اپنے اوپر اعتراضات اور اشکالات کو دور کر رہا ہوتا ہے تو اداراتم چونکہ بابی تفاول میں تدافو تدافو یعنی دیکھیں درعا ایک طرف دف کرنا تدافو دو طرف دور کرنا سہی نا دونوں طرف سے انسان یعنی اگر آپ نے مثال کے اگر دور کیا تو سنگل جو وہ اس میں پارٹ ہے لیکن اگر دو طرف ایک دوسرے کو دھکا دیں یا اپنے آپ سے دور کریں تو یہ کہلا ہے تدافو یعنی ایک دوسرے نے دور کیا تو جب ایک دوسرے کو دور کریں گے تو خود بخود کیا ہو جائے گا اختلاف پیدا ہو جائے گا صحیح علمانہ نہیں بنے گا یہ خوب پس کیا ہو گیا وَإِذْ قَتَلْتُمْ پس کیا ہو گیا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدْدَارَةُمْ فِيهَا کہ جب تم لوگوں نے ایک شخص کو ایک انسان کو قتل کیا تو تم نے اس میں اختلاف کیا جگڑا کیا تو اب یہاں پر اس کے یعنی قرآن کا اگر ہم قرآن کے مقدم اور مؤخر جو پہلے آیا اور بعد میں آیا اگر ہم اس کو جمع فَسَعَلْتُمْ مُوسَىٰ فَقَالَ لَكُمْ إِنَّ اللَّهِ عَمُورُكُمْ اَنْ تَذْبَهُ بَقَرَةً یوں بن جائی آیت کیا بن جائی آیت کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر جب تم نے اس میں جگڑا کیا تو تم نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا اس جگڑے قاتل کے بارے میں تو قرآن نے کیا کہ اِنَّ اللَّهِ عَمُورُكُمْ اب یہ پہلے کی آیت ہے سکسٹیز میں جو آیت گزری سکسٹیز سیون سکسٹی ایٹ سہی نا تو وہ جو وہاں پر آیت گزری تو یوں ہے کہ جب تم نے قتل کیا اور آپ اس میں جگڑا کیا اور حضرت موسیٰ سے قاتل کے بارے میں سوال کیا تو خدا ون مطال حضرت موسیٰ نے تمہارے لئے کیا کہ خدا ون مطال تم کو حکم دیتا ہے یہ اس کا ریدم بن جائے گا یہ اس کا سیکوینس بن جائے گا آیت کا توجہ فرمائے آپ لوگوں نے پس اصل میں جو آیت نمبر ابھی ہم آیت نمبر سیون آیت نمبر سکسٹی سیون سے پہلے ہونی چاہیے تھی اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ کہیں کہ یہ آیت میں چینجز ہو گئے ہیں جمع کرنے والوں نے کہا کیا یہ چینجز نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ عربی جبان میں اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے خدا اللہ مطال نے بعض مثال دی ہیں کہ اس طریقے سے جو قرآن میں الفاظ اس طریقے سے بیان ہوتے ہیں تو یہ ایک انداز ہے جو قرآن کا اپنا خاص انداز ہے یا قرآن کا ایک خاص انداز ہے وہ نام پر یہ معاورتی گفتگو میں اس طریقے سے گفتگو نہیں ہوتی ہے خوب اچھا یہاں پر یہ نکتہ اس کے بعد جو آیت میں جو آخری ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا کیا ہے وہ ہے کہ آہ کہ واللہ مخرج ما کنتم تک تم ون اس آیت سے مفسری نے ایک نکتہ استفادہ کیا ہے سیئے نا وہ بائید نہیں ہے یہ نکتے کا استفادہ کرنا بظاہر محسوس ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے بائید نہیں ہے یہ ظہور کلام کہہ سکتے اس کو کہ کلام سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے وہ کیا نکتہ ہے کہ وہ لوگ قاتل کو اب جو بھی ایک پارٹی تھی چونکہ بہرحال روایتوں نے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا خب یہ بات واضح ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لئے روشن نہیں ہیں خود اگر پران کی آیات پڑھیں تو روایات ایک حد تک تشریح کر دیتی ہے ایک تک وضاحت کر دیتی ہے لیکن بہت زیادہ واضح نہیں ہے مثال کہ آپ ایک ڈراما یا فلم دیکھ رہے ہو تو وہاں پر پوری ہر چیز جو وہ اس کا پورا ایک دراما یا ایک فلم ہوتا ہے پوری انسان کی لائف کی طرح آپ کے لئے ایک ایسا محسوس ہو جیسے کوئی لائف پروگرام چل رہا ہے لائف پروگرام کی ہر چیز دیکھ رہی ہوتی ہے تو قرآن میں اس طریقے سے قرآن بیان نہیں کرتا ہے قرآن اس طریقے سے واضح شفاف جو ضروری چیزیں ہیں ہماری ہدایت کے لئے وہ قرآن بیان کر کرتا ہے کتنے لوگ تھے کتنے قبیلے تھے کہا تھے کیا تھے کس نے جگڑا کیا کس نے جگڑا کیا وہ کہا رہتا تھا یہ کہا رہتا تھا کتنوں کے درمیان اختلاف تھا خب آپ دیکھیں روایت انہیں آخر اس کو بہت جیزا منشن کیا ہے اور نہیں قرآن کے آیت سے استفادہ ہوتی ہے تو اب یہاں پر یہ نقطہ ہے جیسا کہ بعض روایت استفادہ ہوا تھا کہ خود قاتل آیا امہ حضرت موسیٰ یہ خدمت میں اور کہا کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ بتائیے یہ کون قاتل ہے اس جیزا بضائی لگتا کہ وہ کیوں اپنے گلے مسئیبت کا پھندہ ڈالے کیوں جا کہ موسیٰ سے سوال کرے اس سے ایسا اشارہ ملتا ہے بو آتی ہے کہ کچھ دال میں کالا تھا یا تو لوگوں نے یہ کہا گے تم نے قتل کیا بہرحال اب کچھ لوگ آئے یا وہ فقط قاتل آیا تو خلاص ہے کہ وہ شخص آیا کہ یا رسول اللہ بتائی کون قاتل ہے تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جو تم نے اپنے دل میں چھپا کر رکھا ہے توجہ کریں کہ قرآن کیا کہ رہے کہ واللہ مخرج اے ظاہر یعنی خدا نے مطال جو وہ ظاہر کرنے والا ہے خدا مطال ظاہر کرنے والا ہے کسی اس کو ظاہر کرنے والا ہے ما اس بات کو جو تم نے تک تم مون کمانا کیا ہوتا ہے کتمان کتمان اردو میں بھی بہت گاری اردو میں استعمال کیا رہتا ہے فران نے کئی مقامات پر کتمان حق کو کرنے والوں کی مذہمت کیے کتمان یعنی چھپانے والے کتمان کہتے ہیں چھپانے والے اردو میں کمین میں یہ شخص اپنے آپ کمین میں رکھوے نے چھپا کر رکھا ہوا ہے تو کتمان چھپانا تو خدا وَلَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُونَ خدا وَنْدِ مُتَعَال جو ہے وہ ظاہر کرنے والا اس چیز کو جو تم نے چھپائی ہوئی ہے خوب ایک اور احتمال دیا یہ شاید بہت زیادہ قرآن قرآن کے ظاہر آیت سے شاید استفادہ نہ ہو وہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے زمانے یہ آیت تکڑا ان سے مخاطب ہے اگر چاہے میں نے کہا زور آیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے کیونکہ اس قتل تم نفس کیونکہ ان لوگوں نے قتل کیا تھا دیکھیں مخاطب ہے قوم یہود جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم کے زمانے میں تھے یہ آیت دو احتمال ہے ایک احتمال ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا یا قدام بنی اسرائیل سے یہ بات کہی یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم کے جو یہودی تھے رسول یا قرآن جو کہ ان سے مخاطب ہے وہ پہلا والا معنی تو واضح ہے کہ قاتل کے حوالے سے تھا اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کی یہودی ہو تو اس میں کیا معنی بن جائے گا اس میں معنی یوں بن جائے گا کہ وہ جو تم نے باتیں چھپا کر رکھی ہے اپنے بزرگوں کی عیب اور برائیوں کو جو تم نے چھپا کر رکھا ہے اپنے بزرگوں کی عیب کو خدا نے بتال اس کو ظاہر کرے گا اگر چھئے یہ قول جو وہ بہت زیادہ کبھی یہ قول نظر نہیں آتا ہے خب پھر اس کے بعد کیا ہوا فَقُلْنَ پس ہم نے کہا کیا کہا ازرگو ہو بباغ ازرگو ازرگو کا مطلب ہوتا ہے زرب زرب کا مطلب کیا ہوتا ہے مارنا اس کے روٹ ورژ ہے زرب زرب زواد ری بی زرب زرب کا مانا کیا ہوتا ہے مارنا خب قرآن کیا کہہ رہے ہیں پس ہم نے قوم بین اسرائیز کیا کہا ازرگو مارو خب کس کو مارو بے بازہ ظاہری طور پر ضمیر لوٹری بقرہ کی طرف اور ظاہران روایت مطلب جو ہم نے پہلے پڑھی تھی شاید اس سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہو شاید اس میں بھی اسی حظ کے کوئی الفاظ تھے فیلال مجھے یاد نہیں ہے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فَقُلْنَ ہم نے کہا قوم بنی سرائی سے کیا کہا اس ربو ہو اس ربو ہو یعنی اس میت کو مارو گائیں کے بعد حصے کو تو کیا نتیہ کیا ہوگا نتیہ کیا نکلے گا نتیہ یہ نکلے گا کہ وہ مختول جس کو قتل کیا گیا ہے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتائے گا جیسا کہ روایت بیان کرتی کہ وہ کیا کہتا کہ قتل انی ابن عمی مجھے میرے چچا کے بیٹے نے قتل کیا تو فَضْرِبُوهُ بِبَعْضِحَ کہ مارو اس میت کو اس گائیں کے بعض حصے سے بعض حصے پر مارو روایت بیان کرتی کہ وہ دم کا حصہ تھا دم کی حصے پہ انہوں نے مارا خوب پھر قرآن یہ بیان کرتا ہے قَذَلِقَ يُوهِ اللَّهُ الْمَوْتَ خدا انہیں مطال قادر مطلق ہیں انسان اپنی زندگی میں جب انسان کے پر بلائیں مسئیبت مشکلات پریشانیاں آئیں خود خدا کی ذات پر انسان جو وہ احتمال کرے اس پر بھروسہ کرے اس پر توقل کرے صحیح نا خدا انہیں مطال جو ہے وہ حجیس کے اوپر قادر ہے وہ یہاں پر قرآن بیان کر رہا ہے کہ وَقَذَلِقَ يُوهِ اللَّهُ الْمَوْتَ خدا انہیں مطال مردو کو اسی طرح زندہ کرتا ہے اسی طرح زندہ یہ مراد نہیں ہے قَذَلِقَ يُوهِ اللَّهُ الْمَوْتَ یہ اشارہ کسیس کی طرف ہے یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ خدا انہیں مطال قادر مطلق ہے خدا انہیں مطال ایک مردہ چیز کے ذریعے سے کسی کو حیات دے سکتا ہے اگرچہ وہ محتاج نہیں تھا سوچ کریں خدا انہیں محتاج نہیں زندہ کریں اب اس کا کیا فلسفہ ہے کہ خدا انہیں مطال نے گائیں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس مردہ گائیں سے حیات دی اس کو زندگی دی اور روایت انہیں خاص اس کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ مفسرین نے اشارہ کیا اگر آپ کو یاد ہو تو کیا اشارہ کیا تھا مفسرین نے اشارہ کیا کہ خدا انہیں نے گائیں زبا کرنے کا حکم دیا کیونکہ گائیں سے بہت محبت کرتے تھے گائیں کی اطاعت جو سامری والا قصہ تھا خود سامری اشد و حبن بہت شدید محبت کرتا تھا کیونکہ وہ پہلے گائیں پرست تھا تو ان کا ایک گائیں کی اوپر دل آیا ہوا تھا گائیں کی طرف دائیورشن تھا اب یہ بات مفسرین نہیں یہ بات کہ روایت اس دل میں ہمارے پر موجود نہیں ہے تو اب خدا انہیں مطال نے گائیں کے ذریعے سے زندہ کیا اب اس کا فلسفہ کیا ہے اس کا فلسفہ اگر میں کہوں کہ یہ فلسفہ ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا یہ تفسیر بھی رائے ہو جائے گی وَمَنْفَسْرَ الْقُرْآن بِرَا یہی فَمَقَدُهُ اَنْنَار روایت کا جملہ ہے کہ جو شکر اپنی طرف سے کوئی قرآن کی تفسیر کرتے اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے سبت روایات ہیں لہذا کوئی اس کی فقی مرز مجھ ہے ہی بھی اس کی تفسیر نہیں کر سکتا کہ خدا انہم مطال نے کیوں گائیں کیوں خدا انہم مطال نے گائیں کو بیان کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید گائیں کو اس لئے لیا ہوتا کی جو ان کے دل میں گائیں کی محبت محبت کو ختم کرنے کے لئے خدا انہم مطال نے گائیں کو زبا کرنے کا حکم دیا لیکن یہ ایک احتمال اور شاعیت کی بنا پر تو کہہ سکتے لیکن جیسے تک روایت محتبر موجود نہ ہو آپ نسبت نہیں دے سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے خدا انہم نے یہ کام کیا تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا صحیح نا اب ہم در سے اخلاق دینے بیٹھے مائے مبارک نمضان میں اور جب وہ یہ بات کہیں کہ خدا نے یہ کیا اور اس لے کیا کیوں یہ اس کی دات سان اپنی طرف سے بنائیں اسی کو کہتے ہیں اس سے روزہ باطل ہو جائے گا صحیح نا لہذا یہاں تمام مردوں کے اوپر کیا گائیں مارے گا نا مراد یہ جو ہماری قدرت ہے ہماری طاقت ہے ہم نے جو اپنی قدرت کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا ہم اسی طرح اسی طرح یعنی اپنی قدرت سے یہ خدا قادر مطلع کہ جب کسی چیز ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو مرد کو زندہ کرتا یعنی اپنی قدرت کے ذریعے اپنی طاقت کے ذریعے قدرت مطلق کا جو حامل ہے قدرت مطلق جو صفت متصف ہے لہذا یہ بات انشاءاللہ واضح ہو گئی ہو گی خب جب یہ ہوا فَقُلْنَ اسی طرح مرد کو زندہ کرتے خب یہ شاید ممکن ہے گاہ سے زبا کرنا گاہ کی ذریعے سے مرد کو حیات دینا شاید ممکن ہے ہم نے تم کو یوری کسے کہتے ہیں رعا یا اس کا روٹ ورڈ ہیں رے حمزہ اور یہ رعا یعنی رویت دیکھنا رویت حلال اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا یعنی حلال چاند کو دیکھنے کی کمیٹی رویت حلال کمیٹی یعنی چاند کو دیکھنے کی کمیٹی تو یہ رویت رعا رعا اس کا روٹ ورڈ ہے رعا کا مطلب دیکھنا رویت یعنی دیکھنا نوری کا مطلب کیا ہوگی ہم دکھ لاتے ہیں کم تم لوگوں کو نوری کم نہیں محصول نوری کم دوسری آیت میں یہاں پہ کیا ہے یوری کم آیات ہی کہ خدا وند مطال تم کو دکھاتا ہے آیات ہی آیات کس کو کہتے ہیں آیات کسے کہتے ہیں نشانیوں کو کہتے ہیں یعنی خدا وند مطال اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے خب یہاں پر کیا نشانی دکھائی نشانی کس کو کہتے ہیں نشانی ہر وہ چیز جو خدا وند مطال تک انسان کو پہنچا دے جس کا تصور جس میں اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان خدا وند مطال تک پہنچتا ہے اب کوئی بھی باعظمت باقدر چیز انسان ملاحظہ کرتا ہے تو یہ انسان کو خدا کی یاد دلاتی ہے آپ نے جو وہ بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں بڑے درق دیکھیں جنگل دیکھیں خدا کی نشانی دیکھیں بادل دیکھیں توفان دیکھا بارش دیکھیں آسمان یوریکم اللہ یوریکم آیات یہ خدا انہیں مطال دکھاتا ہے تم لوگوں کو آیات ای اپنی آیات کو دکھاتا ہے خب یہاں پر آیات واضح ہیں گاہیں سے زندہ ہو جانا خب یہ خود آیات ہمیشہ ایک یا عظمت کیوں پر دلالت کرنے والے ہوگی یا ایک ایک میریکل اور موجزاتی کوئی چیز ہوگی خب یہاں پر آپ نے دیکھا ملاحظہ کیا کہ حضرت موسیٰ نے کتنے موجزے دکھائے کبھی جو وہ اس میں بارہ راستے چمندر میں دریہ میں بارہ راستے بن گئے خب یہ خود ایک موجزہ تھا جب آسمان تو بارہ راستے بن گئے آسمان تے من و سلوہ کا جو کو نازل ہونا یہ سارے کے سارے آیات الائی تھے جو حضرت موسیٰ نے دکھائے اپنی قوم کو اگر آپ کوئی یاد ہو تو جب قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ پہلے ایک دفعہ شروع ہوا تھا تو اس میں بعض روایات بیان کرتی کہ خدا نے مطال نے قوم بنی اسرائیل کو بہت سارے موجیز دکھائیں اور اس کا فلسفہ اس کی وجہ جو روایات بیان کرتی وہ کیا ہے وہ یہ کہ قوم بنی اسرائیل ذہنی لیات سے باشعور اور عقل کے اعتبار سے اتنے انٹرلیکٹولز نہیں تھے انٹرلیکٹولز نہیں تھے جو امت رسول صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم میں مسلمان وہ انٹرلیکٹولز میں سے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو خدا نے زیادہ نشانیاں نہیں دیکھائیں زیادہ موجیزیں نہیں دیکھائیں بلکہ یہ لوگ خدا کی وہ نشانیاں وہ علامت جو ایسی تھی جس کو عام طور پر انسان نظر انداز کر دیتا ہے حیوان کی خلقت انسان بڑے بڑے پہاڑ بڑے درخ بڑے بڑے جنگل بارش توفان بجلی یہ وہ خدا کی نشانیاں ہیں صحیح نا قوم بنی اسرائیل انتہائی کم فہم کم اکل کم شعور تھی جو خود قرآن کی آیات سے استفادہ ہوتا ہے اور لہٰذا جو قرآن کو جا بجا بیان کر رہا ہے روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ خدا انہیں متعل جو قوم بن اسرائیل کو موجزات دکھائیں تاکہ یہ سرات مستقیم پر قائم رہے ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں یہ ہر چھوڑی دن بعد ان کا کان کھینچ کر جگہ میں لانا پڑتا ہے کیوں لانا پڑتا یہ کان کھینچ نا کیسے طرح موجزوں کے ذریعے سے ہے صحیح نا لیکن الحمدلللہ اگر آپ دیکھیں بلکہ اہل سنت کہتے پر سے مور دن پورٹین ہنڈر ہمارے چکو چودہ سو چوالیس سے جو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت جو گیارہ ہجری میں ہوئی اس کے بعد سے وہ مسلمان توحید کا عقید رکھے ہوئے کیوں اس دیکھے آیات قرآنی روایات دلیل عقلی دلیل توحید کی عقیدے کے مضبوط اور محکم ہیں صحیح نا خوب کیوں خدا نے مطال اپنی نشانی کو دکھاتا ہے لعل لکم تعخرون تاکہ جو وہ تم اپنی اقلوں کو استعمال کرو تعقل کرو غور کرو فکر کرو لعل لکم خوب توجہ کریں لعل اللہ کس لی آتا ہے عام دور پر لعل آتا ہے شاہید کے لیے شاہید کے لیے مثال کے دور پر لعل انا آتی کم شاہید میں تمہارے پاس آؤں لعل شاہید میں تمہارے پاس آؤں تو لعل شاہید کے لیے آتا ہے خوب قرآن کیوں کہہ رہا ہے شاہید کیا خدا کو نہیں معلوم ہے جیسے قرآن کی کتبہ علیکم السیام کمان کتبہ اللہ سین من قبل لعل لکم تتخون کہ تم پر روزوں کو واضف قرار دیا جیسے عمد صاحب کے روزوں کو واضف قرار دیا گیا کیونکہ شاہید تم متقی بن جاؤ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خود آیات کو نشانی دکھانے میں تم اکلمن نہیں بنو گے غور وفکر نہیں کرو گے اب یہ تمہارے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ تم کرتے ہو نہیں کرتے ہو ہم اپنے ہر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے ہم نے کتنا تعقل کیا خدا کی نشان میں ہے کتنا غور وفکر کیا نہیں نا اب یہ نہیں بلکہ یہ انسان کی لاپروائی کی وجہ سے اسی طرح روزے میں بھی لعلکم تتقون یعنی ضرور نہیں کہ خالیس نے روزہ رکھا تو تم اتقی بن جاؤگے یہ ایک نکتہ ہے کہ روزہ خود روزہ تقوانی لے کر آئے گا خوب دکھر کر یہ جو میں نتیجہ کی خب نمی کرا کہ اگر تم نے روزہ رکھ لیا پرفیک روزہ کس کو کہتے ہیں جو توزی المسائل والا روزہ ہے ان چیزوں سے کھانے پینے اور یہ چیزوں سے اگر آپ نے اجزت ناب کر لیا تو بھی ضرور نہیں کہ تقوی حاصل ہو جائے ضرور نہیں کہ تقوی حاصل ہو جائے اس کا خاری روزہ تقوی نہیں لے کر آئے گا بلکہ کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ان چیزوں کو فالو کیا تو تقوی لے کر آئے گا یا ان صلاح تنہان الفاشا و منکر کے نماز انسان کو فاشا منکر سے بچاتی ہے خارج میں ایسا تو نہیں ہے اگر یہ آیت لا آئیت انت صلاح تنہ الفاشا وال منکر یہ آئیت لا لکم تت تکون سے ڈیفرنٹ ہے اس میں تو یہ بیان کیا کہ نماز تمہیں برائیوں سے رکھے گی لا اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے اس کے پیچھے نقطہ کیا ہے خالی صوم یہ آپ کو متقی نہیں بنائے گا بلکہ جیسا روایت اسے متعدد معتبر بھی ظاہران روایات ہے اس میں قصد کے ساتھ روایت موجود ہے کیا استفاد ہوتا ہے استفاد ہوتا کہ جب بھوک اور پیاس کا روزہ رکھ تو تمہارے آنکھ بھی روزے سے ہونے جیئے تمہارے زبان بھی روزے سے ہونا چاہیے تمہارا جسم کا روزے سے ہونا چاہیے تمہارے جسم کا روزے سے ہونا چاہیے پس پتا چلتا ہے کہ یہ تقوی حاصل ہوگا جب یہ چیزیں موجود ہو اللہ شاید تم بن جاؤ متقی شاید تم متقی بن جاؤ وہ کس پر ڈپینڈ کرتا ہے خدا کو شک نہیں ہے خدا کو معلوم ہے جو حقیقی روزے داروں کا وہ متقی بن جائے جو حقیقی روزے داروں کا وہ نہیں بنے خدا کو معلوم ہے یہ جو خدا نے مطال جنرل طور پر کہ اللہ اللہ تتقون کیونکہ معلوم ہے کچھ بندے کریں کچھ بندے نہیں کریں تو جو کرے گا اس کو یہ ایڈوانٹیج ملے گا یہاں پر بھی اسی طریقے کہ اگر تم نے جو اگر تم نے ان آیات کے اوپر اگر غور کیا ہم نے تمہیں یہ آیات دکھائی کہ شاید تم غور و فکر کرو خود قوم بن بن ایسرائیل اور فکر کرنا جب انسان کسی چیز کو غور و فکر کرتا تو وہ چیز انسان کے نفس کے اوپر معصی ہوتی ہے اثر انداز ہوتی ہے جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن اگر مثال کے توجہ ہے وہ ایک شخص جس کا وہ خدا کی نشانی کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہوتا رہی ہے جب دل و دماغ ہوتا ہے نا جب تیچر یا ماں باپ اپنے اولاد کو کیا کہتے ہیں بھئی ہماری بات کو اپنے دل و دماغ میں اتار دو صحیح نا دلو تو کیوں یعنی کیوں کہتے ہیں یعنی یہ جو ہم نے کہا یہ بے اے نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے اگر وہ اس کی مطابق انجام نہ دے تو یہ کہا جائے کہ اس نے اپنے ماں باپ کی بات کو اس نے دل و دماغ میں نہیں اتارا صحیح نا تو یہاں پر بھی جو وہ قرآن کی آئیت یہ ویان کرتی اللہ اللہ کم تعاقلون کہ یہ ہم نے تم کو نشانی دکھائی تاکہ شاید تم جو وہ تاکل کرنے والے ہو جاؤ غور و فکر کرنے والے ہو جاؤ خوب یہاں تک جو وہ یہ آیت مکمل ہوئی آیت نمبر سیونٹی فور اس پورے واقعے کا بلکہ قوم بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا اس کا اینڈ ہے آیت نمبر سیونٹی فور اور یہاں پر جو وہ ان کے دل جو وہ پتھروں کی طرح جو وہ سخت ہو گئے تھے اس کی طرح یہ جو کو آیت بیان کرتی کہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کو کنٹینیو کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین